قائز لاس سینٹ آز کے بیچوں بیچ میز بینک کے پاس اتنی زیادہ مستی کیوں ہو رہی ہے یار ارے ہیپی بڑڈے ٹو یہ آل فادر گوڈ بھائی ارے شکریہ دوستو تم سبی میرے بڑڈے میں بہت مزا ہے یا دی بلکل تو بہت اچھا ہے آل فادر گوڈ ہیپی بڈے قائز یہ کیا چل رہا ہے اس کا مطلب آج آل فادر گوڈ کا بڑڈ ہے اور مجھے یہ بات پتا ہی نہیں ہے یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے یہاں پر گوڈ فادر ٹائٹن بھی آیا ہے اور جائنٹ شی ہلک بھی ہے اور گائز دیکھیں کتنے سارے کیک ہیں ان کے بڑڈے کے لیے اہاں میں کوئی بچا ہمارا بڑڈے نہیں ہے تو کیا تمہیں مارو گے ارے بلکل ماریں گے تم کوئی اصلی گوڈ نہیں ہو نہ ہی کوئی انسان ہو بھائیو چلو مارتے ان کو ایک میٹ گائز کوئی آئس اینڈ فائر گوڈ کو مارنے کی بات ہی کر رہا ہے کیونکہ ان کا بڑڈے نہیں آتا یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے اے بھائی تم لوگ یار اس کو کیوں مار رہے ہو ہو سکتا ہے اس کا بڑڈے آتا ہو نہیں آئے گا اس کا بڑڈے بلکل صحیح گا اس کا بڑڈے بلکل بھی نہیں آئے گا سمجھا تو کیونکہ وہ نکلی گوڈ ہے ارے بھائپرے اور تو نکل یہاں سے تو نکلی گوڈوں کا سپورٹ کرتا ہے اس لیے تو بھی مارا جائے گا ارے فیک دیا نیچے پر بات کر دیا چلو بھائیو یہاں پر اس نکلی آئیس این نکلی فائر گوڈ کو سبق سکاتے ہیں جب ان کا کوئی بد دے نہیں آتا اور نہیں ان کو اپنے ممی مائے پاپے کے بارے میں پتا ہے تو ان کو مار دو نہیں پلیز ہمیں ہمیں آری کیا گلتی ہمیں نہیں پتا ہمارا بڑڈے کا بات ہے ہمیں مت مارو بلکل میرے بھائی کو کیوں مار دیا خائز سیکھئے پہلے آئیس گوڈ کو مارا اور ابھی یہ سب ظلمی انسان پچھارے فائر گوڈ کو مار رہے ہیں اتنی بری طرح سے چلو ہم نے ان کا کام کھلاس کر دیا ارے دوستو کوئی پلیز فیڈیو لائک کرو اور چلدی چینل کو سبسکرائب کرو گائس مجھے یہاں پر نا آئیس این فائر گوڈ کو بتانا ہوگا کہ اصل میں ضرور ان کا بھی بڑڈے آتا ہوگا آئیس این فائر گوڈ ارے بھابرے اس سے بڑیا تو ہم زندہ ہی نہیں ہوتے ہیں ہم مر گئے ہوتے ہیں سب گوڈ کا بڑڈے منایا جاتا ہے لیکن ہمارا نہیں آتا بلکل صحیح کا میرے بھائی ایسا کیوں ہے ہمارے ساتھ کاش ہمارے ممی پاپا ہمارے پاس ہوتا ہے اوہ نو گائس کتنی غلط بات ہے گائس تم چندہ مت کرو اور وینجرز کو ضرور تمہارے بڑڈے کے بارے میں پتا ہوگا آج ہو میرے ساتھ سچ میں فرینکلین تو سچ بول رہے نا اگر ان کو پتا نہیں بھی ہوگا تو ضرور تمہارے بڑڈے کو ڈھون لیں گے گائس جب تک آئیسن فائے گوڈ کا بڑڈے نہیں ملتا ان کو تب تک بچارے ویسے روتے رہیں گے فرینکلین کون روتا رہے گا کیا باتیں کر رہا ہے اوہ فرینکلین بتاؤنا کیا باتیں کر رہا ہے تو اصل میں آئیسن فائے گوڈ کو لاؤس سینٹوس کے لوگوں نے لاؤس سینٹر سے بہار نکال دیا ہے وہ بول رہے نکلی گوڈ ہے کینکوڈ کا پتا نہیں بات топ بات تو سئی ہے ان کو ان کا بڑڈے پتا ہونا چاہیے یار سٹکتو بھی اسی باتے کر رہے کیوں نہ کرو کیونکہ یار 簡یاب جس ہی بات ہے مجھے میرا بڑڈے پتا ہے تجھے پتا ہے کیا تیرا بڑڈے کا بات ہے نائیں مجھے تو نہیں بتا تو کتنا ببورا ہے deep تو میرا کوئی بیس فرین نہیں ہے کیونکہ میرے بیس فرینڈ کو اس کا بڑڈے پتا ہونا چاہے نکل جائے آنسے آج کے بعد مجھ سے باتیں مت کری ہو آرے باب رہا ہے سوری ماف کر دے لیکن یار میرا بڑڈے تو تجھے بتاؤنا چاہے مجھے تیرا بڑڈے پتا ہے لیکن تجھے نہیں پتا تو کتنا برا ہے فرانکلین مجھ سے بات مدنا ہے آئیسن فائی گوڈ نکل جائے آنسے پلیس اور آنائی ہمارا بڑڈے پتا دو میں کیوں بتاؤں خود پتا کرو نا بے وکوف کہیں کہ تم کوئی گوڈ وارڈ نہیں ہو آرے باب نے کہا ایس ہی ہے کہ اسٹاک نے مجھے بھی پیٹا اب ہو سکتا ہے گا اس کے یہاں پر کسی کو کسی کا بڑڈے یاد نہ ہو تو اس کا حلب یہ توڑی نہ ہے کہ وہ برے لوگ ہیں آرے بھائی فرانکلین سب برے ہیں سب ہمیں پیٹتے ہیں آہ یار مجھے بھی پیٹ دیا اسٹاک ویسے گسے میں تھا بعد میں جب اس کا گسے تھنڈا ہو جائے گا وہ ضرور ہمیں مدد کرے گا تم چندہ مت کرو نای کوئی ہمیں پیار نہیں کرتا ایسی بات نہیں ہے آڈینس تمہیں پیار کر دیا ہے گائز ایک بار ان کے لیے پلیس ویڈیو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب ان کو یقین ہو جائے گا اور اور کومیٹ میں یس بھی لگنا ان کو بتانا کہ ہم کتنے بے سبر ہو رہے ہیں ان کا بڑے بنانے کے لیے ان کا بڑے کوئی نہیں منائے گا چل نکل یہاں سے ارے ارے مجھے کیوں مار رہا ہے لاوہ گوڈ چل ہٹ یہاں سے ہی ہی انسانوں سے تجھے نکال دیا اب ہم گوڈز بھی تجھے نکالتے ہیں چل آئیس گوڈ اور فائر گوڈ نکلو یہاں سے تم کوئی ریال گوڈ نہیں ہو تمہیں تمہارا بڑے نہیں پتا اس لیے اب تمہارا بڑڈ منایا بھی نہیں جائے گا چل نکل یہاں سے فرنکلن ان کا کتنی بڑے سے پیٹا ہے مجھے آئیس گوڈ کو بچا رہا ہوگا فائر گوڈ تو بچارہ پانی میں جانا بھی نہیں چاہیے اس کو تو سائیڈ افیکٹ ہو جائے گا اوہ نو فائر گوڈ آئیس گوڈ میں تم لوگو بچا لوں گا اگر آئیس گوڈ پانی میں گیا تو بچارہ پھگل جائے گا اور فائر گوڈ تو بیسی آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ تو پانی کا دشمن ہے جیسے پانی آگ کا اوہ نو گائیس وہ کہاں چلے گئے نائی گائیس مجھے آئیس گوڈ نہیں مل رہے مجھے ان کی آہت آ رہی ہے وہ کتنے اچھے تھے کتنے پیارے بھائی تھے بچپن سے ہی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اکیلے رہا کرتے تھے بس ان کے ایک بزرگ دادا جی تھے جو کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اب تو وہ بھی شاید اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں بیچارے اکیلے تھے وہ کتنے کش رہا کرتے تھے یار اس دنیا نے ان کو باہر رکال دیا کیونکہ ان کو ان کا بڑے نہیں آتا فرنکلن یہ کیا ہو گیا تو روک کیوں رہے فرنکلن مجھے بتائے گا تو اتنا سیڈ کیوں رہا کرکار تجھے شرم نہیں آتی تجھے تیرا بڑے نہیں پتا اسٹارگ مجھے محب کر دے فلیز میری بات ماننا تو آئیس این فائی گوڈ کی مدد کرنا ان کا پڑے ٹھوڑنے میں وہ بہت زیادہ لاچار ہے مضبور ہے وہ کہیں کچھ غلط قطب نہ اٹھا لے فرنکلن بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے دوستو مجھے اپنا غصہ تھوک دینا چاہیے لیکن ایک میرے آئیس این فائی گوڈ ہے گا بتا ہے نہیں وہ کہاں چلے گے وہ مجھے ملنی رہے فرنکلن تو چندہ مت کر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں دنیا کو سب پتا ہوتا ہے چاہے ہمیں پتا ہو یا نہ ہو سچ میں کیا لوگ بتائیں گے چلتے ہیں ہلو سر کیسے ہیں کیا بات گیا بھائیا کافی پینیے کیا اپنی کھڑی دو ارے بس مجھے تنا جاننا آئیس این فائی گوڈ کہاں پر ہے ابے وہ دیشت روئی ہیں وہ کوئی گوڈ نہیں ہے میں کیوں بتاؤں پلیز بتا دو نا میڈم کیا بتائیں گی ارے کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آئیس این فائی گوڈ کے بارے میں کچھ پتا ہو تو پلیز بتا ہو ہم نہیں بتائیں گے ہوں گے بھی تو وہ ارے وہ بیکار گوڈ ہے ان کو اس ہوت کا بادے نہیں بتا ابے تجھے پتائیں شکرہ بڑے ارے باپ رے گائز بھائی میری باس سنو کاؤں والتے بابلاک ارے یار مجھے بس اتنا جاننا ہے کہ آئیس این فائی گوڈ تم نے دیکھیں گیا مائی بابلاک مائی نہ نہیں دیا گی سٹا بھی گیا گی ارے نہیں یہ سب گندے شوک میرے نہیں ہے ارے گائز یہ کیا ہمارے شوک کو گندہ شوک بتا رہا ہے اے سوری سوری اے بھائی نکل یہاں سے جان سے مار دوں گا میرے دوست کو مار دیں ہرٹ یہاں سے اس نے غلط کہا کہا تم سب الٹے سیدھے کام کرتے اور دوسرے کو بھی سکھاتے ہو بے واپ رے گائیں کہ فرانکلن فرانکلن اٹھ جائے یار کیا کر رہا ہے تو ارے باپ رے سٹاک یہ کیا آئسین فائر گوڈ کے دادا جی تو بہت زیادہ بیمار ہے ارے میرا آکری شمیں آ گیا ہے ساید کاش اپنے بچوں کا جنم دین آخری پار دیکھ پاتا ہوں میں کتنے ٹائمزوں سے ملا بھی نہیں ہو کوئی پانی پلا دو او نو بیچارے کتنے در سے تلپ رہے ہیں وہ ہلو دادا جی ہم آئسین فائر گوڈ کے دوست ہیں کون ہے انسان ارے واہ کافتی سمیں باد آواز سننے بھی میری دعا کے بھرائی دادا جی بس ہمیں اتنا جاننا ہے آپ کے پوتوں کا بڑے کب آتا ہے کیا پلیز آپ ہمیں بتائیں گے ارے میرے پوتوں کا بڑے وہ تو کاسکل کے دن ہے دادا جی کچھ زیادہ لمبی عمر نہیں جی لیے چلو اب مر جائے یہ کیا سن گوڈ میرے پوتوں کا میرے پوتوں کا کچھ مت کرنا ہے ان کو پلیز چائے مجھے مار دے لیکن انہوں کو کچھ مت کرنا ہے ان کو جنم دین مرانے دینا ارے باپرے گائز یہ کیا یہ سن گوڈ کھا سے آگیا ہے نکل جاؤ یہاں سے انسانوں آج یہ بڑھا مرے گا اور اس کے پوتے بھی کل اس کے خاص جنم دین پر مار دیا جائیں گے او نو فرینکلن یہ کیا سن گوڈ تو یہاں پر بیچارے یار آئیس اینڈ فائر گوڈ کے دادا جی کو مار رہے یہ کیا ہو رہے کس کا مطلب گائز کل کل ہے آئیس اینڈ فائر گوڈ کا بڑھ ڈے بیچارے آئیس اینڈ فائر گوڈ کے دادا کی آخری خواہش بھی آخری بن کر رہے گی کیونکہ آئیس یار وہ چاہ دیتے ان کا جنم دین منا ہے لیکن کبھی پورا نہیں ہو پایا کوئی بات نہیں دوستو میں وعدہ کرتا ہوں میں یہاں پر آئیس اینڈ فائر گوڈ یہ کیا چل ریفنگین ارے لازٹ ٹائم مجھے یاد ہے لاوہ گوڈ نے آئیس اینڈ فائر گوڈ کو پانی میں پھکا تھا نہیں ایسا تو نہیں ہے اسی کا تو یہ ریاکشن نہیں ہے فرانکلین میرے حساب سے تو اگر ہمیں آئیس اینڈ فائر گوڈ کا بڑھ ڈے منانا ہے تو سب سے پہ ان کو بچانا ہوگا ایک آئیڈیا ہے میرے پاس ہلو انکل جی میڑا ہے اصل میں اوینجرز آپ کے پاس آئیں گے پیمنٹ میں آپ کو کر دوں گا آپ ان کو سارا سامان دے دینا کیا لیکن کرنا کیا ہے ہم اصل میں آئیس اینڈ فائر گوڈ کے لیے سپرائز بڑھ ڈے پاتھ رکھیں گے اس کے دادا کا آخری سپنا ہم پورا کریں گے بلکل یار سٹاک کیا ہوگی سٹاک ہے میری باس انہوں دکٹر سٹرینج ہے اوٹین کی گھسام مجھے بھی بتاؤ تم سب کے سب جلدی سے ادار آؤ جہاں آگ لگ رہی ہے وہاں پر ایک انکل جی ہے ان سے سارے گفٹس سارے کےک خرید لو اور پیمنٹ ان کو بات میں کر دوں گا اس کی جنتہ نہیں ہے اچھے سٹاک میں ان سے سمجھا دو کل آئیس اینڈ فائر گوڈ کا بڑھ ڈے ایڈی واں پھر تو مزا آئے گا بلکل سنچین بلکل مزا آئے گا نائس سب سے پہلے مجھے آئیس اینڈ فائر گوڈ کو ڈھونڈنا ہے ایک منٹ یہ پانی میں آگ کیسے لگ رہی ہے پہلی بار دیکھ رہا ہوں پانی میں آگ لگتے ہوئے بلکل سائی کا فرنگلن یہ ضرور سی بات کا ریاکشن ہے آئیس اینڈ فائر گوڈ کو ہم کیسے بچائیں ایک منٹ یہاں پر تو شام ہونے آ رہی ہے کل ہمارے آئیس اینڈ فائر گوڈ کا بڑھ ڈے اور ابھی تک ہمیں پتا بھی نہیں کیا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اسٹاک کچھ تو پتا کر فرنگلن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آج آج آئیس اینڈ فائر گوڈ کا بڑھ ڈے کاش میں نے اس کے ساتھ پورا سلوک نہیں کیا ہوتا مجھے معاف کر دے فرنگلن کوئی بات نہیں ہے میں نے تجھے معاف کیا اسٹاک مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھا آگیا آج ان دونوں نمونوں کو بیچ دیا جائے گا اسدھی پیسے میں وہ زندگی بھر کے لیے غلام ہی کریں گے وہ کوئی گوڈ نہیں ہے غلام بن جائیں گے فرنگلن جلدی درہ تو نے دیکھا وہ لاوہ گوڈ کہیں پر تو کسی کو بیچنے کی باتیں کر رہا ہے مجھے تو لگتا ہے ضرور ہی اسی نے آئیس این فائر گوڈ کے ساتھ کچھ کیا ہے بلکل صحیح کا فرنگلن ہمیں آئیس این فائر گوڈ کو بچھانے کے لیے اس لاوہ گوڈ کا پیچھا فن نہ ہوگا میرے پاپا جی جلدی ہی ان کو بیچ دیں گے کیا ایک منٹ لاوہ گوڈ کے فادر آئیس این فائر گوڈ کو بیچنے والا ہے جاویس مجھے میرا جلدی سوٹ چاہیے مجھے چل سے چل یہاں پر ٹریک کرنا ہوگا کہ لاوہ گوڈ کا فادر کہاں پر ہے جو آئیس این فائر گوڈ کو بیچنے والا ہے گائز ایک کام کرتے ہیں میں سب سے پہلے اس کار میں چل لیتا ہوں کیونکہ میرا سوٹ تو ابھی تو شاید کسی ٹیکنیکی خرابی سے آئے نہیں رہا ہے بلکل صحیح کا سٹاک لیکن ہم جا کر رہے ہیں ہم جا رہے ہیں لاؤس سنٹو سے باہر کیونکہ مجھے یہاں پر میرے میپ پر لاوہ گوڈ کی لوکیشن مل گئی ہے کیا سچ میں سٹاک تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے میں سچ کر رہا ہوں میں تو چنتا مت کر فرینکلین میں آئیس این فائر گوڈ کو بچا کر رہا ہوں گا اور ہم کسی بھی حالت میں ان کو ان کی سپرائز پارٹی دیکھ کر رہیں گے ہا 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 بہت بڑیا بچے ہیں خرید لے سٹار گوڈ زندگی ور غلامی کریں گے پلیز ہمیں چھوڑ دو اور ہمیں چھوڑ دو پلیز فرینکلین دیکھ یہاں پر بیچارے آئیس این فائر گوڈ چھوٹے معصوم بچوں کو یہ بورا سا لاوہ گوڈ اس سٹار گوڈ کو بیچنے آئے بہت بڑیا بچے ہیں صحیح کا لاوہ گوڈ تنہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے پلیز ہمیں مت بیچو لاوہ گوڈ جی ہمیں ہمارے دادا کے پاس جانے دو فرینکلین ہمیں ان دونوں کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑے پلین کو ویس فورٹ کرنا ہوگا کیا لیکن پلین کو کیوں فرد ہے جس سے کی لاوہ انڈ سٹار گوڈ کا دھیان ادھر بڑھ جائے اس کے بعد ہم دونوں کو بچا لیں گے بہت تو تونے سہی کہی کچھ بھی ہو جائے میں آئیس این فائر گوڈ کو بچا کر رہا ہوں گا اور ہم ان کا بدے ہی منائیں گے دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ارے باپری دیکھیں کون ہے ہاں تو بہت ہی مچا رہا ہے بلکل دیکھ جلدی سے لاکھا گاڑ اس کے لیے آئیس این فائر گوڈ ہم نے تمہارے دادا جی کو پوری طرح سے مرتے ہوئے دیکھا وہ بھی سن گوڈ کے دعا کیا نہیں تم جھوڑ بول رہے ہو تم جھوڑ بول رہے ہو یقین ہے تو سٹارک مینسنہ کا ہو تمہارے دادا جی کی لاش پڑھی ہے نہیں تم جھوڑ بول رہے ہو تم جھوڑ بول رہا ہم تمہیں مارے گے وہ صحیح کہہ رہا ہے تمہارے دادا جی کو سن گوڈ نے مار دیا اور ان کی ڈیٹ بوڈی سٹاک مینسن میں ہم اپنے دادا جی کو دیکھنا جا رہے لیکن ٹونی سٹاک تو نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ وہ ان کی بوڈی سٹاک مینسن میں ہے کیونکہ یہاں پر جس سے کی وہ جب آج رات کو جائیں گے سٹاک مینسن میں تو ان کا مو ٹھیک ہو جائے گا ہم نے ان سے سچ بولا لیکن اس طرح سے بولا جس طرح سے آج ان کی سپرائز بڈے پارٹی بلے اور وہ اپنے دادا کی آخری وش کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں سٹاک دی تو جینیس ہے یار مجھے برا لگ رہے آئیس این فائر گوڈ کے دادا جی کے لیے لیکن دوستو کوئی بات نہیں ہے آج جب آئیس این فائر گوڈ کا سپرائز بڈے پارٹی پلین سکسسپل ہوگا اور ہم سبھی ساتھ میں کومنٹ میں مل کر ان کو ہیپی بڈے آئیس این فائر گوڈ بولیں گے تو سب کچھ خوش ہو جائے گا اور یہاں پر آئیس این فائر گوڈ کے دادا جی کی ہاتمہ کو بھی شانتی مل جائے گی ارے بہا ٹونیس تک آگیا ہے چاپ آدھ اوینجرز تم نے تو بہت بڑیا یار کمال کی صفائی کا رکھی ہے اور گائز کیا ہی ڈیکوریشن کی ہے مزا ہی آگیا گائز آپ اوینجرز کی ڈیکوریشن کو کتنی ریٹنگ دینا چاہو گے سو میں سے دس یا پھر سو میں سے سو جلدی لگ دو گائز بلکل صحیح کا باقی میری باس سنو گائز یہاں پر نا ہم نے ساری لائٹس آف کر دی ہیں کیونکہ جیسے ہی آئیس این فائر گوڈ آئیں گے وہ اپنے دادا جی کی ڈیکڈ بولی دیکھنا ہی گے لیکن جیسے ہی انہیں یہاں پر سپرائز ملے گا ان کو پتا چلے کہ آج ان کا بڑے وہ خوش ہو جائیں گے دادا جی ہم آ رہے ہم بھی مر جائیں گے آپ کے پاس آ جائیں گے بلکل دادا جی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر چھوٹے بھائی ہیں یہ کیا اور یہ سب کیا ہے ہیپی برڈ ڈے ٹو یو آئس این فائر گوڈ ہیپی برڈ ڈے کیا تم سب کو یاد تھا نہیں بھائی ہمیں نہیں پتا تھا یہ سب تیرے دادا کی وجہ سے ہوا ہے تم دونوں کے دادا بہت مہان تھے اپنے آخری وقت میں بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کا بڑے اچھے سپنے اس لئے تمہاری خواہشیں ہم نے پوری کی ہرے بہا دوستو ہمارے دادا جی کو بھی ہمارا شکریہ اور تم سب کو بھی شکریہ ہیپی بڈے آئس این فائر گوڈ لگ دو بلکل گائز یہ ڈیزاف کرتے ہیں اور ہاں باقی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بہت بسائے گی تینکیو سو مچ ہی ہی